کہ ڈائیبیٹیز ہوتی کیا تاکہ ہمارے مائنڈ سے جو وہ کلیر ہو جائے یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پوری دنیا میں اس ٹائم ڈائیبیٹیز کی شرعہ بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے پاکستان میں اگر ہم شرعہ کی بات کرے تو آج سے بیس تیس سال پہلے ہم سولوے نمبر پہ آٹھاروے نمبر پہ ہوتے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ دوہزار پچاس دوہزار پینٹالیس میں جا کر دسوے نمبر پہ شاید آجائے اور یہ اندیا دیا جاتا تھا کہ تھوڑی سی لائف سٹائل چینج کرو اب دوہزار بائیس دوہزار تائیس ہے اور اس ٹائم پاکستان دنیا میں نمبر آف ڈائیبیٹیز کے جو پیشنٹ سے اس کے حوالے سے تھرڈ نمبر پہ ہیں اور اگر پرسنٹ کی بات کی جائے تو نمبر ون پہ ہے یعنی کہ ہر چار میں سے ایک شخص کو ڈائیبیٹیز ہے اس ٹائم پاکستان میں ایک سروے کے مطابق بیس فیصد دوسرے میں پچیس فیصد لوگوں کو جو ایڈلٹ پاپیلیشن تھا اس میں ڈائیبیٹیز ہے یہ ڈائیبیٹیز ہوتی کیا ہے بسیکلی شگر بلڈ میں زیادہ ہونے کو ڈائیبیٹیز کہتے ہیں اب شگر بلڈ میں زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مزید پیچیدگیاں ہوتی ہے یہ ایک وجہ ہوتی ہے کاربوائیڈیٹ اس میں ہوتا ہے تو وہ سٹمک میں جا کر ڈائیجسٹ ہو جاتا ہے پھر وہاں سے وہ بلڈ میں جاتا ہے تو بلڈ سے جو ہے وہ اس نے سیلز میں جانا ہوتا ہے سیلز کا مطلب ہے جیسے یہ دروازہ ہے اس کے اندر انٹر ہونے کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایک چابی کی ضرورت ہے جو لاک کھولے اب یہ چابی بیسیکلی جو ہے وہ کیا ہے وہ ایک انسولین ہے جو باڈی میں پینکریاز یہ بناتا ہے یہ انسولین اور یہ چابی کی طرح کام کرتا ہے